کہاں لگتا ہے کہ گلتی ہوئی مجھے لگتا ہے تکنولوجی کے گلتی ہوئی جس طرح کیا مجھے لگتا ہے کہ ڈیفرم بال دکھایا گیا تھا اسلام علیکم دوستو وات ای میچ آج بھی کیا میچ ہوئے پی ایس ایل کے اندر یعنی آپ پی ایس ایل کا کوئی بھی میچ دیکھیں اتنے زبردست اور کلوز میچز ہو رہے ہیں کہ سکرین چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا پر جہاں اتنے کلوز میچز ہو رہے ہیں وہاں امپائرنگ سٹینڈرڈ اور دی آر ایس پر سوال بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کل شاداب خان نے جو کہ اسلام آباد یونائٹیٹ کے کیپٹن ہے کل کے میچ ہارنے کے بعد اپنے انٹرویو میں دی آر ایس کے بارے میں کیا بیان دیا کہاں لگتا ہے کہ یہ گلتی ہوئی مجھے لگتا ہے تکنولوجی کے گلتی تھی جس طرح کیا مجھے لگتا ہے کہ ڈیفرم بال دکھایا گیا تھا میں نے کل ہی اپنی ویڈیو میں پی ایس ایل میں امپائر ڈیسیجن اور ڈی آر ایس ایشو پر بات کی تھی جو کہ اسلام آباد یونائٹیٹ اور کوئٹا گلیڈیٹر کے درمیان ہونے والے میچ کے درمیان سامنے آیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں کلک کر کر وہاں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آج ایک بار پھر پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان پیچ میں امپائر ڈیسیجن اور ڈی آر ایس نے بہت سارے سوال کھڑے کر دی ہیں جس میں نمبر ون عریف یاکوب جو کہ ڈیبیو کر رہے تھے ایس افہہ پی ایس ایل کے لیے ان کی بال پر ڈیویڈ ملان کا لبی دیو اور نمبر ٹو ڈیویڈ ویلے کا بانٹی پر کیچ جو کہ ڈینیل موسلے نے لیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیویڈ ملان کے لبی دیو پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس پکچر میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بال ڈائریکلی وکٹ پر ہٹ ہو رہی ہے پر ریویو کے بعد وہ بال آؤٹسائیڈ بیل ٹچ کر رہی ہے بال جو اتنا سپن ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے اگر اتنا سپن اس پچ پر ہوتا تو 179 جیسا بڑا ٹوٹل پشاور ظلمی کے لیے بنانا آسان نہیں ہوتا اور ایون ملتان سلطان بھی اس میچ کو صرف 6 رن سے ہارا ہے تو یقینا پچ میں اتنا سپن نہیں تھا اور اس گراؤنڈ میں پی ایسل کا ہائیت چیس 166 رن ہے تو ان ساری باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ڈی آریس کا یہ ریزلٹ اپنے ساتھ سوالی نشان بھی چھوڑے جا رہا ہے اینیوے فائنل لیزلٹ کے بعد ڈیابیٹ بنان کو ناڈ آؤٹ قرار دیا تھا آج کا دوسرا انسیڈنٹ تھا ڈیابیٹ بھرے کا باؤنٹی پر کیچ جو کہ ڈینیل موصلے نے لیا جس میں صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ڈینیل موصلے کا شوز زمین پر ٹچ تھا اور بال ان کے ہاتھ میں تھی پہلا ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کلیر پتہ لگ رہا ہے کہ شوز زمین سے ٹچ ہے اور بال ہاتھ سے ٹچ ہے ایوین یہی نہیں پیٹسمن نے بھی اپنا رد عمل اور وہاں موجود باقی لوگ جو بڑی سکرین پر یہ سب دیکھ رہے ہیں ان سب نے بھی اس کو چھکا ہی قرار دیا پر اس کے بعد امپائر نے فیور فیلڈنگ سائٹ کو دی اور ڈیابیٹ بھلے آؤٹ قرار پائے آپ کمنٹ میں بتائی کیا ڈیابیٹ بھلان کا ایل بی ڈیو تھا اور ڈیابیٹ بھلے جو کہ کیچ ہوئے باؤنٹی پر کیا وہ کیچ تھا یا پھر سکس ویڈیو انفرمیٹیب لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھوئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ